لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت سب کو اپنی زمان میں رکھے آج ہم پڑھیں گے بچو اپنا اردو کا مضمون جس میں ہم نے پڑھنی ہے لفظی گنتی ٹھیک ہے کبھی چیزیں گنی ہیں ایک دو تین کبھی آپ نے اپنی بکس کی نہیں ہے گھر میں آپ کو رومس کیتنے ہیں وہ گنے ہیں یا سیڑھیاں کتنی ہیں آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ کتنی ہیں یا آپ کتنے بہن بھائیں ہیں اکثر گنتی ہم اپنے عام طور پر زندگی میں گنتی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم لفظی گنتی کے بارے میں پڑھیں گے جو لفظوں میں لکھی جاتی ہے جو اردو میں لکھی جاتی ہے یعنی اردو میں عدد کے لحاظ سے بھی اردو میں اور لفظوں کے لحاظ سے بھی اردو میں ایک تو وہ ہوتی ہے نا 1,2,3 جو انگلیش میں بھی ہوتی ہے اور وہ میتھ میں بھی ہوتی ہے وہ والی اردو نہیں وہ والی ہم نے نہیں پڑھنی آج ہم نے دوسری لفظی گنتی پڑھنی ہے جس میں ہم اردو میں ہی ایک لکھیں گے اور اردو میں ہی ہم دوسرا ایک لکھیں گے جب آپ کو میں آپ ویڈیو دکھاؤں گی تب آپ کو صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کون سی گنتی کی بات کر رہی ہوں ایک تو میتھالی گنتی ہوتی ہے نا ایک دو ہم نے وہ والی نہیں کرنی ہم نے لفظی گنتی کی بھی کرنی ہے جو لفظوں میں لکھے جاتی ہے اور عدد میں بھی لکھے جاتی ہے لیکن ہوتی دونوں ہی اردو میں ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اردو گنتی آج ہم سیکھیں گے ایک سے دس تک ٹھیک ہے ایک دیکھیں ذرا اس طرح سے ہم نے لکھنا ہے ایک کتنی مچھلیاں ہیں تصویر میں ایک ہے تو ایک ہم نے لفظوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہم نے عدد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اردو میں لکھا ہوا ایک اس کو ہم علف کی طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ایک کو ہم اس طرح لکھیں گے اس کے بعد ہے دو اردو میں دیکھیں کتنی مکڑیاں ہیں اس تصویر میں دو تو ہم پڑھیں گے دالواو دو اور عدد میں بھی لکھا ہوا ہے دو اس کے بعد ہے اگلا تین کتنی ہاتھیں ہیں تصویر میں تین عدد میں بھی لکھا ہے اور لفظوں میں بھی اس کے بعد ہے تصویر میں کتنی شیر ہیں چار شیر چار چیلیف چار نہیں چار اردو میں چار لکھیں گے اور اردو عدد میں ہی چار اس طرح سے ہم نے لکھنا ہے جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے کتنی بکریاں ہیں اس میں تصویر میں پانچ تو ہم پانچ ایسے لکھیں گے بچو اور سے دیکھیں اس کے بعد ہے چھے کتنی بکریاں ہیں اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے اردو میں ہم چھے اس طرح لکھیں گے اور عدد میں چھے اس طرح اس کے بعد کتنے تو ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات تو ہوتے ہیں تو اردو میں سات ایسے سین علیف ساتے سات اور سات ہی اردو میں عدد میں لکھیں گے سات اس طرح سے جیسا کہ سات ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے آٹھ کتنے ریچ ہیں آٹھ اردھ میں ہم ایسے لکھیں گے علمت دار ٹھ آٹھ اس کے بعد نو کتنے گائے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اردھ میں نونواؤ نو اور عدد میں نو اس کے بعد ہے دس کتنے کینگرو ہیں دس ڈالسین دس اور عدد میں ہم اس طرح لکھیں گے علف کی طرح ایک اور زیرو زیرو کو ہم اس طرح نکتے کی طرح لکھتے ہیں تو یہ بن گیا دس اس طرح سے بچو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ اس کو عدد میں ہم اس طرح لکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ اس کے بعد سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے سات آٹھ نو دس عدد میں وہ اردھ میں لفظوں میں تھی اور یہ عدد میں ہے اس کو عددی گنتی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دس تک ہماری کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی اب ہم نے اس سے متعلق ورکشیٹ مکمل کرنی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اردو گنتی الفاظ اور ہنسوں میں اس کو ہنسوں میں بھی کہتے ہیں اور عدد میں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ورکشیٹ نمبر ایک ہے ہمارے پاس اردو گنتی کے حوالے سے اس طرح سے بچوں آپ نے اس کو کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دیس پہلی جو لائن ہے اس میں آپ نے ان کو اردو میں لفظوں میں لکھنا ہے دوسری لائن میں آپ نے ان کو ہنسوں میں لکھنا ہے ٹھیک ہے دونوں ہی اردو میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے لکھنا ہے دیس طرح سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی